السلام علیکم ایرواں دس اس محمد نفیس اور میشہ اکتر ہے ویلکم تو میری یوٹیوب چینل تو گائیز بہت کم یوٹیوبرز جوتے ہیں وہ آپ کو ٹیک سپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں وٹس ایپ کے ذریعے تو میں نے آپ لوگوں کے لیے اپنے فینس کے لیے اپنے سبسکرائبرز کے لیے ایک وٹس ایپ نمبر میں نے ایک نیو لے لیا ہے اس پہ آپ مجھے میسجنگ کر سکتے ہیں آپ مجھ سے چیٹ کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی آپ کو پرابلم فیس ہو رہی ہے اور کسی ویڈیو کو دیکھ کے وہ ورک نہیں کر رہی تو آپ مجھ کو سکرین شوٹ اپنی پرابلم سینڈ کر سکتے ہیں تو میں اس کا رسپونس آپ کو ضرور دوں گا تو گائیز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کس طرح آپ نے موبائل کو ایز اور ویب کیم یوز کر سکتے ہیں اور فیس بک اور یوٹیوب پر لائف سٹریمنگ کر سکتے ہیں اپنے ویب کیم کی مدد سے یعنی کہ اپنے موبائل کیمرا کی مدد سے پی سی کے ذریعے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو لیٹس سٹارٹ ایٹ سبسکرائب لازمی کر لیں سبسکرائب کر لیں 5G ایڈیوکیٹرز یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں سب سے پہلے تو گائیز سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے پلے سٹور میں چلے جانا ہے اس میں جا کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آئی وی کیم کو ڈاؤنلوڈ کر لینا اور اس کو کر لینا ہے آپ نے اوپن تو ہمارے پاس یہ بھی ہوا جائے گا اب اس کو چھوڑ دیں اگر وائی فائی دونوں سیم ہوں گی آپ کے لیپ ٹاپ پر بھی اور آپ کے موبائل پر سیم وائی فائی کنیکٹ ہو گئی تو فوراں یہ کنیکٹ ہو جائے گا میں نے اپلیکیشن لیپ ٹاپ میں بھی انسٹال کی ہوئے اس لیے یہ کنیکٹ ہو گیا تھا اب ہم اس کو ڈسکنیکٹ کر لیتے ہیں وائی فائی کو اب ہم اپنے پی سی میں سافیر کس طرح انسٹال کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے کہ دیکھیں میں نے آئی وی کیم انسٹال کی ہوا ہے آپ نے گوگل کرو میں چلے جانا ہے ادھر جاگے آپ نے لکھنا ہے آئی وی کیم فار پی سی لکھ لیں آئی وی کیم فار پی سی میں نے لکھا تو ہمارے پاس جو فرسٹ والا لنک ہے آئی وی کیم ای ٹو ای سافٹ یہ یہ ویب سائٹ ہے ان کی یہاں سے آپ نے اس کو سیمپل ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ونڈرز کے لیے اگر آپ کے پاس آئی فون ہے تو آئی فون کے لیے بھی آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں انڈرویڈ کے لیے دونوں کے لیے اپشن آویلیبل ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے یہ دونوں سائٹ پہ میں نے اوپن کر لی آپ دیکھیں اس کو کس طرح ہم نے کنیکٹ کرنا ہے آپ نے موبائل پہ بھی اوپن کر لینا ہے وائی فائی ہوگی تو فوراں کنیکٹ ہو جائے گا اب ہم یو ایس بی کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے کہہ کرنا ہے یو ایس بی کو کنیکٹ کرنا ہے میں نے کر لیا اب یو ایس بی ڈی بگنگ کو اوپن کر لینا ہے یہ یو ایس بی ڈی بگنگ موڈ جو ہوتا ہے اس کو اوپن کر لینا ہے ڈیویلپر اوپشن زون کریں اس ویڈیو کو ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو دیکھیں اگر ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے لنک دسکرپشن میں دیا اس کو ok کریں آپ USB debugging allow کر دیں نہیں آپ نے USB debugging ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں فوراً connect ہو جائے گا اب USB کے ساتھ بھی ہمارا connection ہو گیا wi-fi کے ساتھ بھی میں نے کر کے دکھا دیا اور ہم نے USB کے ساتھ بھی کر کے دکھا دیا Galaxy Grand Prime Plus میں نے یہ دیکھیں نیچے لکھا رہا ہے یہ میں نے اس کو connect کیا ہے USB کے ساتھ USB کے لیے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اپنی USB debugging لازمی open کر لیں گے اگر آپ کا پھر بھی connect نہ ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے software اس کا install کرنا ہے USB driver اب آپ Chrome میں آئیں Chrome میں آکر آپ نے settings میں آ جانا ہے Chrome میں آنا settings اس کے بعد آپ نے ادھر آ نیچے دیکھیں your google your you and google لکھا ہوا ہے اس کے بعد آپ نیچے لکھا ہوا ہے check یہاں پر privacy and security پر آپ نے click کرنی ہے اور fourth option ہمارے پاس ہے site settings site settings پر آپ نے ادھر click کر لینی ہے یہاں سے اب آپ نیچے اس کو scroll کریں دیکھیں اس کو میں نے scroll نیچے کیا ہے تو ہمارے پاس camera available ہے یہ دیکھیں نیچے camera لکھا ہوا ہے ادھر ہم permissions میں camera ہے اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے click کرنی ہے اس پر ادھر میں نے اس کو click کیا ہمارے پاس HD cam لکھا ہوئے اس کو اب آپ نے change کر لینا ہے e2 soft iv cam یعنی ٹھیک ہے اس کو iv cam سے ہم نے change کر لیا ہے اب جو بھی application ہم کوئی بھی چیز جو اس میں open کریں گے Chrome میں وہ iv cam ہی use کرے گی اگر آپ google mid use کرنا چاہتے ہیں تو وہ iv cam ہی آپ کا camera use کرے گی ٹھیک ہے آپ کا mobile cam جو ہوگا اس کے بعد ہم facebook کی طرف جاتے ہیں facebook پر live stream کر کے کس طرح دکھاتے ہیں live streaming میں کس طرح اس کا camera use کرتے ہیں تو وہ ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں چلتے ہیں اب facebook کی طرف facebook کو open کرتے ہیں facebook کو میں نے simply کر لیا ہے open اب اس میں ہم جائیں گے live اور live میں کس طرح ہم اپنے mobile کو as a webcam use کر سکتے ہیں live video کے لیے live video پر میں نے click کیا تو ہم اس کو لے کے جا رہا ہے ہمیں live production کی طرف تو ویٹ کرتے ہیں ادھر live video پر again click کریں تو یہ ہم move ہو رہے ہیں اس side پر یہ دیکھیں live producer لکھا گیا اوپر تو ادھر ہم نے اس کو use کرنا ہے آپ اپنے webcam کو تو ادھر ہم نے اپنا webcam select کر لیا تھا iv cam تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح ہم اس کو ادھر سے بھی change کریں گے یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ allow کرنا ہے facebook want to use your microphone want to use your camera اس کو کیا کرنا ہے آپ نے allow کرنا ہے block نہیں کرنا یہاں پہ اب میرا جو webcam laptop کا webcam open ہے اب یہاں پہ HD webcam لکھا ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے e2 iv cam پہ کر لیں اب میں نے دیکھے آپ کو keyboard دکھا رہا ہوں iv cam کے ذریعے تصویر میں اس لی نہیں لے کے آرہا کچھ condition اچھی نہیں میں بیٹھا ہوا تو اب اس کو کیا کریں کہ یہ دیکھیں iv cam پر اس کو change کر لیں اب اس کامرا کو آپ use کر سکتے ہیں اوپر لکھا ہے use camera اس پر بھی کلک کر سکتے ہیں اور نیچے اس کو بھی expand کر کے آپ دکھا دیتا ہوں میں آپ کو نیچے بعد ہی کامری کو expand کر لیتے ہیں انٹرنیٹ کلیکشن میرا گاؤں میں تھوڑا slow ہے اس کے لیے معذرت تو یہ دیکھیں ہمارے پاس کامرا جو iv cam ہے وہ آپ کو میں آپ کی screen show اپنی کروا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے فیس یوٹیوب میں ہم نے simple کیا کرنا یوٹیوب پیج پہ آ جائیں اور live پر آپ نے کلک کر دینا ہے live streaming پر آپ نے ٹھیک ہے آ جانا ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ دیکھیں ویب کیم کی option سائیڈ پہ آ رہی ہے جو left پہ ہے ہمارے پاس option ہے ویب کیم کی آپ نے ویب کیم پر کلک کرنا ہے نیچے آ جانا ہے more options پر کلک کر لینی ہے دوبارہ سنیں نیچے آنے کے بعد آپ نے more options پر کلک کرنی ہے اس کے بعد ادھر بھی ایہ ڈی ویب کیم لکھا ہوا ہے اب back پہ دیکھیں تو screen آ رہی ہے جو ویب کیم میں ریکارڈنگ کر رہا ہے وہ میری اوپر روف نظر آ رہی ہے ٹھیک اب میں اس کو یہ کرتا ہوں change تو دیکھیں یہ keyboard دوبارہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے ڈی وی کیم میں ٹھیک اس کو ڈی وی کیم پہ آپ نے change کر لینا ہے تو یہی تھا کہ جس طریقے سے ہم اپنے live streaming کر سکتے ہیں facebook پر اگر آپ google meet میں بھی اس کو use کرنا چاہتے ہیں تو simple آپ نے google meet کے لیے آپ نے application install کر لی نہیں ہے اس میں بھی آپ اس کا setup کر سکتے ہیں آپ google chrome میں ڈی وی کیم کو use کریں اور اس میں google meet کو use کر سکتے ہیں chrome میں ڈریکٹلی تو آج کی اس ویڈیو میں یہی تھا اگر آپ کو پسند ہے تو like share subscribe لازمی کر دیجئے Thank you for watching my video اللہ حافظ